موسیقی 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 اگر ہمیں 2023 تک بھی اس کے لئے ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اس ٹکنالوجی کی مدد سے ایپل کا جو آپٹیکل زوم ہے وہ پہلے سے زیادہ امپروو ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئی فون 13 کے جو موڈل ہے پرو موڈل جو ہیں وہاں پہ ہمیں 3 ایکس آپٹیکل زوم تک کیمرے کا جو زوم ہے وہ سپورٹ کرتا ہے جبکہ ہم انڈرویڈ میں سپیشلی سیمسنگ والے ہی سائٹ پہ جائیں تو ایس ٹونٹی وان ایلٹر میں وہ ٹین ایکس زوم ہے اب یہاں پہ یہ کوئیسٹن بھی اریز ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا اتنا زیادہ زوم ہمیں چاہیے کیونکہ سم ٹائم اگر آپ ایس ٹونٹی وان ایلٹر یا نوٹ سیریز کی بات کریں تو وہاں پہ اتنا زیادہ زوم ہے کہ اگر آپ ایک کلومیٹر تک بھی کوئی بندہ یا کوئی آپ دور سے کسی اوبجیکٹ کو دیکھیں تو وہ بھی آپ بہت اچھے سے اس کو اپنے مطلب قریب کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بہت ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ریز ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کی جو ایک پرسنل لائف ہوتی ہے ان کی جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ بریش ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے تو کیا ایپل اپنے سمارٹ فونز میں اس طرح کی ٹکنالوجی کو لے کے آئے گا یا پھر ایپل کی جو کیمرا ایمپورومنٹس ہوتی ہیں ان کا جو ایک ڈائریکشن ہے وہ کسی اور ہی طرف جائے گی وہ اپنے کیمراز میں اور طرح کی چیزیں لے کے آئے گا جیسے آئی فون 13 کی سیریز میں ایپل نے سینیمیٹک موڈ کو اتعارف کروایا یعنی اس سے آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ کافی لائیولی فیل ہوگی کافی اریجنل ہو کافی پروفیشنل ہوگی اس سے آپ کی ویڈیو کیپچر ہوگی اس کے ساتھ کیمرہ میں ایک میکرو موڈ میں اتعارف کروایا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت ہی جو سمال آبجیکٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ انسانی آنکھ ان کو پروپرلی نہیں دیکھ سکتی آپ ان کو بھی اس کیمرہ کے ذریعے پروپرلی کیپچر کر سکتی تو ایپل کا جو تھنکنگ سٹائل ہے ایمپورومنٹ کا کیمراز میں یا جو بھی اس کے فون کے اندر چیزیں چیننگز آ رہی ہیں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب یہاں بھی کوئسٹن یہ آرائز ہوتا ہے کہ آنے والی دنوں میں ایپل اپنے آئی فون کے اندر جو چیننگز لے کے آ رہے ہیں اسپیشلی کیمرہ کے اندر جو چیننگز لے کے آ رہے ہیں وہ اس کو خود سے ہی اس کو create کرے گا اس کو innovate کرے گا یا پھر انڈرویڈ انڈسٹری کی طرف سے سیمسنگ کی طرف سے جو آپ کو کیمرہ ایمپورومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اگر ہم کرنٹلی اس چیز کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایپل اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ لائن پہ چل رہا ہے اس کا جو ٹریک ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ جو بھی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جیسے آپ کو ریسنٹلی سنیمیٹنگ موڈ دیکھنے کو ملا میکرو موڈ دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ ایک پرو رز کا جو فیچر تھا اس کے علاوہ ایک پرو رو کا جو فیچر ہے یعنی آپ پروفیشنل لیول پہ ویڈیوز اور پروفیشنل لیول پہ فوٹوز بنا سکتے ہیں اور وہ بعد میں ایک بہت ہی بڑے سکیل پہ آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں انڈرویڈ انڈسٹری میں دیکھنے کو اس طرح سے نہیں ملتی ہیں گائز مینکچی کو کی 48 میکا پھکزل والی ریپورٹ کے ساتھ کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آئی فون 14 کے جو کیمراز ہیں وہ 8K ریزولوشن تک ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یعنی آپ 8K ریزولوشن تک ویڈیوز میں ریکارڈ کر پائیں گے آئی نو آلڈی بہت سارے سمارٹ فونز ہیں انڈرویڈ انڈسٹری میں جو کہ 8K ریزولوشن تک ویڈیو کو کیپچر کر سکتے ہیں لیکن ایپل والی سائٹ پہ جب آپ کو 8K ریزولوشن دیکھنے کو ملے گی اور سپیشلی پرو ریز فارمیٹ کے اندر جب آپ 8K ریزولوشن کے اندر ویڈیو کو کیپچر کریں گے تو وہ بہت ہی اچھی کالٹی اور بہت ہی ایک انڈکٹ ڈیٹیل کے اندر وہ ویڈیو ہوگی آپ اس کو بڑے ہی پروفیشنل لیول میں اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح ہم DSLR سے ایک پروفیشنل ویڈیوز کو کیپچر کر سکتے ہیں تو آپ سمارٹ فونز کے اندر بھی ایک بڑی ریزولوشن کو کیپچر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو بڑے آرام سے ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو کروپ کر سکتے ہیں بغیر اس کی جو کالٹی ہے اس کو ڈیمیج کی تو ایک پروفیشنل لیول پہ یہ کیمرا جو ہے یہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا سو ویڈی پیسیج آف ٹائم یہ جتنی بھی کیمرا ایمپرویمنٹس ہمیں دیکھنے ہوک مل رہی ہیں آپ لوگ یہ جج کر سکتے ہیں کہ ایپل کے کیمرا میں پروفیشنل جو ایمپرویمنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہے ہیں یعنی آپ ان کے کیمرا کو پروفیشنلی یوز کر سکتے ہیں چاہے ویڈیو گرافی کے لیے یا فوٹو گرافی کے لیے سو آپ ایک برادر لیول پہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں برادر لیول پہ ان چیزوں کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری بات تو ہوگی آئی فون 14 سیریز کے ریئر کیمرا کے بارے میں اس کے بیک کیمرا کے بارے میں تو اب ہم بات کرتے ہیں آئی فون 14 کے سیلفی کیمرا کے بارے میں اس کے فیس ٹائم کیمرا کے بارے میں سو فیس ٹائم کیمرا کے بارے میں میں اپنی پچھلی ویڈیو آئی فون 14 کی جو ڈسپلی چینجز کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی وہاں پہ بھی میں نے اس کے بارے میں منشن کیا تھا لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی فون 14 سیریز میں جو سیلفی کیم ہے اس کو پنچ ہول کیمرا میں بدلا جا رہا ہے یعنی expected ہے کہ ایپل پنچھول جو ٹیکنالوجی ہے اسی کو مطارف کروائے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرویڈ انڈسٹری میں تقریباً آلماست سارے سمارٹ فون جو ہیں وہ پنچھول کیمرہ کو اس کی تیکنالوجی کو وہ اڈاپٹ کرنے ہیں ابھی تک جو پنچھول کیمرہ نہ آنے کی وجہ تھی وہ ایپل کی نوچ ہے ایپل آئی فون 14 سیریز میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اپنی جو نوچ ہے اس کو اپنے ڈسپلے کے پیچھے شفٹ کرے گا یعنی انڈر ڈسپلے نوچ ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور فرنٹ پر جو ہوگا اس کا جو کیمرہ ہوگا وہ پنچھول کیمرہ ہوگا اس کے ساتھ گائز کچھ ایسی ریومرز بھی ہے کہ ایپل کا یہ جو پنچھول کیمرہ ہوگا کافی زیادہ امپروڈ ہوگا یعنی کہ ایپل کے جو پریویس یارز میں جتنے بھی موڈلز آئے ہیں وہاں پر اپنے جو سیلفی کیمرہ کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا یعنی فیزیکلی اس کے جو اس کا لینز ہے یا اس کا جو میگا بکزل ہیں اس کے وہ اس کو اتنا زیادہ امپروڈ نہیں کیا لیکن نیکسٹ ویر ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئی فون 14 کا جو کیمرہ موڈلز ہوں گے ان کے جو سیلفی کیمرہ ہوگا وہ کافی زیادہ امپروڈ ہوگا اور آئی ڈو ہوپ کہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں بہت زیادہ امپیشنلی ویٹ کر رہا ہوں اس چیز کے لیے کہ اپل اپنے سیلفی کیمرہ کو امپروڈ کرے سو فرینڈز یہ تھا آج کا ویڈیو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی 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 بات ہے آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کسی قسم کی بھی کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ضرور اپلائی کروں گا اس کے ساتھ ساتھ مجھے فیس بک پہ بھی پوچھ سکتے ہیں میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ بھی مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور اپلائی کروں گا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بینا سبسکرائب کیے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو مجھے اس سے موٹیویشن ملے گی اس طرح سے میں آپ لوگوں کے لئے اور بھی نئینے ویڈیوز لاتا رہوں گا انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گا تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس